موسیقی ہائے دوستوں میں پھر لوٹا ہوں آپ کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ کہانی پوری دیکھیں اور کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی اور ہولی سے دو دن پہلے اس گاؤں میں چاروں طرف ڈر کا محول تھا اور آج دھولی وندن کے سمیں لوگ کافی خوشی سے ہولی کھیل رہے ہیں ایسا کیا ہوا تھا دو دن پہلے آئیے دیکھتے ہیں بندیا بھاو بہت دن ہو گئے ہیں آپ ان لوگ جنگل میں پارٹی کرنے کو نہیں گئے چلنا بھاو جاتے ہیں آج دارو چی سوئی پنجھا لیا ہے ہاں بھاو چلنا ہاں ٹھیک ہے وہ ایسے بھی اپنے کو ہولی جالانے کو لکڑی چاہیے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جنگل میں ٹھیک ہے بھاو یہ رنگیلا آڑھول سا آوز کٹو نیتوی رہے ہیں آرے بھاو وہ جا میندار آیا ہے چلو پھر ماجا لیتے ہیں اس کی نام اشکار جا میندار ساہیب بندیا کئی ساہے تم سب ترون منڈلی سب مجھے میں ہے ساہیب ساہیب ایک دم وائٹ چکا چک لگ رہے ہیں ہو مگ آپ نے کوئی اس بار سرپنج بھی تو بننے کا ہے کیا بولتا ہے جونہ سرپنج اس بار میری جت پاکی ہے کی نہیں آدھی تو ہوئی چیور گنی دے چلا پورا نو یہ تو کل ملتے ہیں بندیا بھاو سب ریڑی ہے چلنا جنگل میں جاتے ہیں ہاں چلو جاتے ہیں بندیا رنگیلا تشار اور کانڈی چاروں دوست جنگل میں جاتے ہیں بات چیت کرتے کرتے جنگل کے کافی اندر چلے جاتے ہیں اور اندھیرہ بھی ہو جاتا ہے بھاو میرے کو ڈر لگ رہا ہے اندھیرہ بھی ہو گیا ہے بس ادھر ہی لکڑی توڑتے ہیں ڈر تا کائی کو ہے رے کانڈی تیرے ساتھ دو دو باڑی ویلڈر لوگ ہے نا کانڈی تُو بروبر بولتو ہے رنگیلا تُو اور تشار جاؤ کدھر بھی بیٹ کے داروں پیو مائے اور کانڈی لکڑی توڑ کر لاتے ہیں بھاو تُو نہیں پیے گا کیا نایرے آب ہی ڈائرے ٹھولی میں پیے گا مائے اے کانڈی بھاو بروبر سرہ نایتر جنگل میں ٹائگر بھو تھے کھا لے گا تیرے کو رنگیلا اور تشار وہیں روک جاتے ہیں بانڈیا بھاو اور کانڈی سکھے پیڑ کی تلاش کرتے کرتے تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں تھوڑی دیر چلنے پر بانڈیا بھاو کو ایک وشال پیڑ دکھتا ہے اور پیڑ پر بانڈیا کو کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہاں اپنے دھیان سے بھٹک جاتا ہے اس کو اس توڑے گا آپن پر بھاو یہ تو بہت بڑا پیڑ ہے یہ تو ہم چار لوگوں سے بھی نہیں اٹھے گا اور اس کو توڑتے توڑتے پوری رات نکل جائے گی بانڈیا کے اس روپ کو دیکھ کر کانڈی گھبرا جاتا ہے اور وہاں تشار اور رنگیلا کے پاس چلے جاتا ہے بانڈیا بھاو پیڑ کو کلادی سے توڑنے لگتا ہے اے تو آکیلا کئی کو آیا ہے رہے اور بھاو کدھر ہے بھاو کاؤرہ باؤرہ ہو گیا ہے بہت بڑا پیڑ کاٹ رہا ہے اور وہ مجھ سے جب بات کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو بھوت جھپٹا ہے کیا بکواس کر رہا ہے کانڈی بکواس نہیں کر رہا میں تم لوگ تو پی کے فائر ہو گئے ہو سابیت اس میری باتیں باکواس ہی لگی گی تینوں دوستوں میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ بانڈیا بھاو اس وشال پیڑ کو اپنے کندے پر لے کر ان تینوں کے پاس آتا ہے اے بھاو اتنا بڑا پیڑ تُو نے آ کے لے کائشے اٹھا ہے رہے کتنے کلو کا ہے یہ پیڑ یہ تھرماکول کا ہے کیا بکواس کروں نہ کا چلا گھری بانڈیا اپنے کندے پر پیڑ اٹھائے آگے آگے اور تینوں دوست بانڈیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کچھ دیر بعد وہے لوگ گاؤں پہنچ گئے اب تو بھاو پیڑ کو رکھ دے جمین پر اور چلو جاؤ سب اپنے اپنے گھر پر ہاں چلو اے کانڈی آرمت تے کتر چاویل بکتولا ہاں 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 سبھی لوگ اپنے گھر جاتے ہیں بانڈیا بھاو بھی اپنے گھر جاتا ہے کھیدر گیا تھا رے اتنے رات کو آیا ہے چل کھا نہ کھا بھوک نہیں ہے میرے گو میں سونے جا رہا ہوں بانڈیا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتا ہے دوسرے دن صبح گاؤں کے لڑکے ہولی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں لگ بک دوپر تک ساری سجاوٹ ہو جاتی ہے آرے دوپر ہو گیا ہولی کی ساری تیاری ہو گئی بانڈیا بھاو ابھی تک نہیں آیا آرے وہ کل رات کو اتنا بڑا پیڑ توڑ دیا اس کو آکے لے بھاو انہیں اٹھا کر لیا تھگ گیا ہو گا رے وہ اے رنگیا اے تشار اے رنگیا بھاو کی ماں کائی کو چلہ رہی ہے چل جا کر دیکھتے ہیں کائی جھا لرے مہاترے کائی کو چلہ رہی ہے آرے دیکھنا وہ درواجہ نہیں کھول رہا ہے اے کانڈی درواجہ توڑ ساری ساری اے بیلڈر تو درواجہ توڑ اچانک درواجہ کھول جا اے بھاو کیا ہے رہے تو میرے بیٹے کے روم میں کیا کر رہی ہے آئی می تو سب بندیا ہے سندر بندیا بندیا کے اس حرکت کو دیکھ کر سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور بندیا بھی اس عورت کے روپ میں گاؤں میں گھومنے لگتا ہے ہڑی 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 ہیپی ہیپی ہڑی میں سب کو رنگ لگاؤں گی آرے رنگیلا تیرے نام میں تو رنگ ہے رے چل مجھے رنگ لگا کائیسے لگاؤں تجھے رنگ تجھے دیکھ کر کانپ رہا ہے میرا انگ بندیا بھاؤں کے اس ڈراؤنے روپ کو دیکھ گاؤں کے سارے لوگ مل کر بندیا کو باندھ دیتے ہیں اور پاس کے گاؤں کے ایک سادھو کو بلا لاتے ہیں کون ہے تو کیا چاہتی ہے سربناش سربناش چاہتی ہوں میں سب کا چل تیرے اصلی روپ میں آ چل دیا چوڑیل کے اس ڈراؤنے روپ کو دیکھ کر سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں ڈراؤں مت ہولی کا جلانے کا سمائے ہو چکا ہے اسی آگ میں اس چوڑیل کا آنت ہوگا جلا دو جلا دو ہولی کا دہن کرتے ہی آگ میں وہ چوڑیل جلنے لگتی ہے اور بندیا بھاؤں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جمیندار بھی وہاں آ جاتا ہے میرے آنے سے پہلے ہی ہولی جلا دی ساہیب ہولی تو جل گئی آب ہی تھوڑا کلر بھی لڑ تو لگاو آپ یہ خبردار میرے کو کوئی کلر نہیں لگائے گا ٹھیک ہے ساہیب تھوڑا ڈانس وانس تو کر لیو آرے یہ کیا ساہیب آپ کو کسی نے تو لال رنگ لگا دیا ابے یہ لال رنگ نہیں ہے میرا خون ہے وہاں ناچ رہا تھا میں گردی میں کسی نے تو میرے ناک پر پائٹ مار دیا آئی گا لئی دکھتے ناک دوسرے دن دھولی وندن میں سارے گاہ والے جم کر ہولی کھیلتے ہیں تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور بھی نئے کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں پھر لٹوں گا آپ کے لئے نئی کہانی لے کر دھنیواد